جزیرے کی طرح میری نشانی کس لیے ہے کرپشن کی وہ بوسیدہ کہانی کس لیے ہے وہ کنٹینر پہ پھر شولہ بیانی کس لیے ہے وہی تاریخ پھر سے دہرانی کس لیے ہے ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی اسی لیے پھر آ رہے ہیں وہاں سے چودھری دیکھنے والوں چاہنے والوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم بھر تھا کہ آپ لوگ کسی نے کوئی بات نہیں کرنی کیونکہ آج سوا کروڑ لہوریوں کو جو مسئلہ پیش آئے وہ اس کے لیے حکومت نے مختلف ڈاکٹرز دائنات کیے ہوئے ہیں ان میں سے ایک ڈاکٹر جو کہ ایک منسٹر ہیں ان کو آج ہم نے انوائٹ کیا ہوا ہے فوراں ان کو بلا لیتے ہیں منسٹر آف سیٹ فور کلائمٹ چینج محترمہ زرتاج گل اور ان کا ساتھ دینے کے لیے ایک حقیقی ڈاکٹر جو کہ بنے تو ڈاکٹر تھے لیکن اب کس سے اور سائٹ پر نکل چکے ہوئے ہیں ایکٹر بھی ہیں اور کومیڈین بھی جناب ڈاکٹر علی شتیاق بیلکم تودہ شو جی آج میں نے پی ٹی آئی کی ڈیڑھ سالہ کار کردگی پر ایک شیر لکھایا جی کہ بجلی ابتار سے نہیں جاتی لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی بجلی ابتار سے نہیں جاتی اور گیس چولے میں نہیں آتی پہلے آتی تھی سبزی پانچ سو میں مگر اب تو ہزار میں بھی نہیں میرا شیر بھی پی ٹی آئی لی ہے کہ کدھے نل لڑو گے کدھے گاڑ پاؤ گے کدھے نل لڑو گے کدھے گاڑ پاؤ گے او دے سارے ٹرگے نے ہن کلے ہی بے آ کے کھاؤ گے مسافر ہی مسافر ہر طرف ہیں مگر ہر شخص تنہا جا رہا ہے ایک بات تو بتا دے زرطا جی میاں صاحب کے بعد اب کون باہر جا رہا ہے جا رہا ہے جی تو زرطا جی بی بی ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جو ہمیں توفہ ملا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے کیا اس کو آپ قدرت کا عمل دخل کہیں گے یا یہ بھی نون لیگ والے آپ کے لیے چھوڑ کے گئے ایک تو واسے تینکیو میں آپ پہلے جب میں ایٹر ہی ہوئی تو میں سمجھے ڈاکو پڑھ دیئے آپ کو ہم سوا کروڑ لہوری ڈاکو ہی لگیں گے کیونکہ جنہوں نے تسی ڈاکو کے اندر سی ہوتے پہ ہیٹے ہیں آپ پتہ چلا کہ یہ تو واسے ہے اس کا اگر پولٹیکل آنسر سننا چاہتے ہیں تو وہ اور ہوگا آپ ہمیں دونوں دیجئے میں آپ کو دونوں دیجئے پولٹیکل بتائیے پہلے پہلے تو یہ کہ اس کی جو اریجنل یہ ہے کہ جو لاہور کے اندر سموگ ہے سب سے زیادہ اور اسی پورے ریجن میں اکھاڑا تھا اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ میسیو ڈی فورسٹیشن ہوئی لاہور کی پچھلے دس پندرہ سالوں میں ستر فیصد حصہ جو ہے وہ کال گیا گیا اس کی چھوڑی سی اگزامپل ہے جب آپ نہر پہ آتے تھے تو جامن کے درخت ہوتے تھے اٹھارہ کروڑ سے زیادہ اس کا ٹھیکہ ہوا کرتا تھا پنجاب گورنمنٹ کا جب اس کو ایکسپینڈ کیا گیا روڑ کو اور ہر طرف خدائی کی گئی لاہور اوور پاپولیٹڈ ہو گیا تو جب ڈی فورسٹیشن کی گئے ستر فیصد اس کی وجہ سے یہ کیونکہ درخت آپ کے لنگز ہوتے ہیں لیکن ہم نے جو اس کی پولیسی بنائی ہے ہم آپ کو ساٹھ ہزار کنال کے اوپر آپ کو اربن پلانٹیشن لاہور کے اندر اپنے اس چار سال جو مالے رہ گئے انشاءاللہ آپ کو کر کے دکھائیں گے یہ ساٹھ ہزار کنال آپ نے کہا لاہور کے اندر اربن پلانٹیشن ہوگی ساٹھ ہزار کنال جو آپ نے لاہور کے اندر ڈھونڈنی ہیں یہ علیم خان صاحب کی کوئی نئی سکیم ہے نہیں یہ ہر وہ جگہ ہوگی یہ ساٹھ ہزار کنال لاہور میں آئے گا نہیں یہ پترس بخاری نے کہا تھا لاہور کے باہر بھی لاہور ہے یہ جغرافیا ہے لاہور بہت بڑا ہے اس کی بہت سینکروشٹ ہے یہ ویسے آپ اس کی بات ہے معلولت کے ساتھ بہت بڑے ہمارے سینئر ہیں پترس بخاری صاحب کی بڑی زبردست ایک انہوں نے بات کی ان کا یہ کال تھا مگر ابھی مجھے پترس صاحب کا کم اور لینڈ ویلپرز کا زیادہ لگ رہا ہے نہیں آپ انشاءاللہ ہم آپ کو خالی کروا کے دیں گے کس کو اور کوئی نمو جو اربن ہم آپ کو جگہ ڈھونڈ کے دیں گے ہم نے یہ ڈپٹی کمیشنرز کی یہ ذمہ لگائی بھی ہے اور ابھی بہت سری جگہ ہم نے ریٹریو کر بھی دی یہ پورا لاہور کے نیر ویسینیٹی میں لاہور کے اندر میں ہم آپ کو فارسٹریشن کر کے دیں گے یعنی کہ لاہور کے گرد ایک نیا لاہور بھی آئے گا کار سال دے بیچے لاہور سے بماری کوئی نہیں رہے گی تو عوام بھی کوئی نہیں رہے گی لہور کے اندر رہے ہیں ان کے ساتھ تو جو ہو رہی ہے کہ اوپر سے جو ہے مہنگائی نے مار دیا ہے ادھر جو ہے ہمیں پلوشن نے بھی مار دیا ہے تو وہ اس کے بعد میں نے بھی کل پر سنا خان صاحب نے پھر کہا کہ گبرانہ نہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ دوزار بائیس کے اندر بھی خان صاحب کہہ رہا ہے گبرانہ نہیں ہے یہ قوم کے در گئی ہے صرف آت ہو گئی ہے مجھے بتا دیں انہیں کیسے تب تک سہیں گے یہ سارا ظلم نہیں یہ ایسے دیکھیں واسے اٹھارہ سے بیس ہزار یہاں پہ بریک کلز ہیں جب سے پاکستان بنائے یہ آج تک نیٹ ورک میں یہ ایف پی آر کہیں یہ ان ریگولیٹڈ سورٹ آف انڈسٹری ہے فرس ٹائم ہماری منسٹری نے اور ہماری گورنمنٹ نے ہم آپ کو فرس ٹائم ہم نے یہ پالیسی بھی پاس کر دی امپلیمنٹیشن ہم نے تیوٹا اور نیوٹیک سے کر لی ہے ہم آپ کی زندگی ٹیکنالوجی پہ اس کو چینج کرنے کے لیے آپ کو گرمنٹ آف پاکستان یا احساس پروگرام سے یا سٹیٹمنٹ سے آپ کو اٹھارہ سے بیس ہزار تمام انشاءاللہ آپ کو بریک کلز کو ہم آپ کو زگزگ ٹیکنالوجی کے اوپر فنڈنگ فائننس کر کے دیں گے آپ کو بدل کے دیں گے تھرڈ جو ہے یہ جتنے بھی پاکستان کے دور سپیشلی پنجاب میں جو ہماری فیکٹریان ہیں اس میں ایک سو چونسٹھ کا تو لاہور میں مجھے پتا ہے کہ سکرابرز نہیں لگے ہوئے وہ ہم آپ کو کروا کے دیں گے اور انشاءاللہ تین سال کا ہم نے اپنے تمام ریفائنری کو ٹائم دیا ہے کہ یہ اپنے جو ڈیزل ہے یہ آپ کو انشاءاللہ یورو ٹو سے یورو فور اور پھر فائف پہ آپ کو کمپلائنٹ کر کے دیں گے جس میں سلفر کم ہو جائے گا اور تین سال کا ہم نے آپ کو ٹائم دیا یہ لانگ ٹرم پلاننگ ہے آپ نے ہمیں ٹائم دیا یا ہم نے آپ کو دینے نہیں نہیں یہ ہم نے اپنے اس کو دیا ہے تین سال کا ٹائم دیا کہ تین سال فیپڑے بچالو پھر ہم کچھ کر لیں گے ویسے جو جتنا بربادت تباہ کیا ہوا ہے ٹی ٹیوں نے اور منی لانڈرنگ نے اور ساتھ ساتھ ارب کی دیکھیں ہمارا جو بلینٹری سنامی اس کا پہلے سال کا بجٹ ہم نے سیون پوائنٹ ایک بلینٹ یعنی ساتھ اشاریہ آٹھ ارب رکھا ہے ابھی جو شہباز صرف کی جو لیٹیس ٹی ٹی پکڑی ہوئے وہ ساتھ ارب کی صرف ایک ڈیلیوری بھوائی کی ہے تو وہ آپ جتنے قیامت تک بتا رہے ہیں تو اتنی منی لانڈرنگ کو صاف کرتے کرتے پاکستان واپس لاتے کوئی بات ہے نہ محولیاتی آلودگی کو بھی ہم نے صاف کرنا ہے سیاسی آلودگی کو بھی ہم نہیں صاف کرنا ہے مطلب کہ محولیاتی آلودگی بھی جو ہے وہ نون لیگ کے ذمہ آ گئی آپ آپ کہہ سکتے ہیں یہ کہ موشیت اور پاکستان کی ایکانومی کے احساس ساتھ یہ نون لیگ والے ہمیں ہوایی ایسی چھوڑ کے گئے ہیں کہ ہم آپ کو نہیں دے سکتے ہیں دیکھیں سمپل سی بات ہے اگر آپ صرف آپ کا سپر فلڈ آئے گا ساؤت پنجاب میں اور نوشہرہ میں سوری کیا آئے گا سپر فلڈ جس کو میں نے کہا کہ آپ نے بزار صاحب کا نیا نام رکھے نہیں ساؤت پنجاب سے سپر فلڈ آئے گا اگر یونائٹن نیشن کہہ ہے کہ دوہزار دس اور گہرہ بارہ کا سب سے زیادہ ڈیمیجنگ فلڈ ہوگا اور اس کے اندر آپ کا وزیرالہ خادم آلہ وہ صرف سرچی ٹوپی پہن کے گم بڑ پہن کے اور سیلفی اتروائے گا ٹوڑی پہ رکھے تو اسے تو سلاب کے خطرے نہیں ختم ہو جاتے نا اس کے لئے آپ کو پروپر پلاننگ کرنی پڑتی ہے ہم نے آپ کو یہ جو پلاننگ کر کے دے گئے انشاءاللہ آگے آنے والی نسلے بھی کہیں گے کہ یہ لاہور بھی سموک فری ہو جائے گا اور انشاءاللہ پاکستان میں بھی کلامیٹس اور ڈیزاسٹر کو پر بہت قابل باقی اللہ کی مرضی آنے والی نسلہ کہا نہیں ہے سیدھے سننا کرنے ہی سیدھے ہونا ہی نہیں ہے نسلے تو ہوگی میں کہاں بہت اچھی بات ہے آپ ماسکیوز کر رہے ہیں لوگ اس کو فوق سمجھ کے باہر نکل رہے ہیں حالانکہ یہ سموک ہے اور جو لوگ باہر نکل رہے ہیں بغیر ماسک پہن کے آپ دیکھتے ہیں ان کا کیا حال ہوگیا سب نے بات یہ کہ فوق تو ہم لوگ شاید لاہور والے پچھلے سال تک سمجھ رہے تھے اب تمہیں لگ پتا گیا ہے کہ اس موگ ہے جو اس کا رومانٹسزم تھا وہ ختم ہو چکا ہوئے اور آواز سے یہ دوہزار چھے سے سموگ ہے یہ شباز شریف ساد لے کر آئے تھے نہیں نہیں یہ عوام ہے لیکن آپ یہ یونگسٹرز ہمارے بیٹے ہیں ان سے پوچھے کہ پچھلے سال جب ہماری حکومت ہے اور اس سال دو گھنٹے کے لیے بھی اگر آپ کے ہائی ویز موٹر ویز اور آپ کے جو ائرپورٹ اگر بند ہوئے ہو اٹلیسٹ ہم نے اتنا تو کیا ہے کہ ہم لگوں نے بھٹے بند کر آئے ہم نے فکریاں بند کروائیں کچھ تو اٹلیسٹ اس کا اثر ہوا ہے لیکن فوراں اثر نہیں ہو سکتا یہ باشا اللہ پاک جب نون لی کی حکومت ہو جاتی تو موٹر وی بند ہو جائے بے خل بند سے ائرپورٹ سے بند ہو جائے میں دیکھ کیا سڑکا لے میں دیکھتے ہیں پی ٹی آئی دے سارے بڑے پچھے کھا فڑکے نہ اسرن سرن کرنے ایسے مجھے یہ بتائیں علی ڈاکٹورٹ پڑھی آپ نے اور اس کے بعد ایکٹنگ تو میں ٹھیک ہے شوق ہوگا آپ کو یہ کومیڈی بھی بیچ میں ایک خاص الگ سے آپ نے شاکھ نکالی میں ایکشلی شورٹسنز جب میں نے بنانا شروع کی تھی تو زیادہ کومیڈی کی تھی اچھا تو ایک ہیومر تھا اندر پہلے سے ہی اور جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ کافی کریٹیو ہوتے ہیں وہ تو ہمیں پتا ہے جس جس طریقے سے وہ پیسے بنا سکتے ہیں وہ ہمیں نہیں آئیڈیا ہوتا کریٹیوٹیو چاہیے اس کے لئے تو وہی نا آپ دیکھ لیں ڈاکٹرز کے پاس کیا ہوتا ہے گاڑی بنگلا ہاں جی ہم کی اتنی منوتنس لائف سٹائل ہوتا ہے ہاں بس یہ بھی ہے کیا روز ہی آپ نے تین ایک لاکھ روپے کا بائی پاس کر دیا کیا ہے یہ یہ تو وہی نا جیسے ہم ڈاکٹرز اکٹھے ہوتے تو ہم کیا کرتے ہیں کچھ خاص کیسے ڈسکس کر لیے ہم سے پیتے نکلوانے کا طریقہ ڈسکس کر لیے ہم دس ڈاکٹرز اکٹھے ہوئے تھے مال کے بائیر تو ہم نے کہا ہم کیا کریں تو ہم نے ہٹال کر لی پار ٹائم میں جوکس اور پھر اسی طرح ایک سٹینڈ اپ کمیڈی اور بھنے کا شوک آ گیا پاکستان میں یہ نیو باہر چل رہا ہے انڈیا میں چل رہا ہے مگر ایوڈ ریلی ریکویسٹ آل دا ارکنائزرز کی جو سٹینڈ اپ کمکس ہیں ان کو بھی پروپر ایکسپوزر دیا جائے ایوڈٹس اوڈگنائز کیے جائیں لاہور میں کھانے کے لاوہ کچھ بھی نہیں ہے جب ہاں باہر جاتے ہیں تو کچھ ایسے ایوڈٹس ہونے چاہیے سٹینڈ اپ کمیڈیانز کے لیے ایسا پلیٹ فرم ہونا چاہیے جہاں وہ پرپرپورم کرے تو ایوڈ ریکویسٹ کے لوگ دیفنیٹلی انٹرس لے ایسا ویڈ گوڈ ٹنگ اور لوگ انجوائے کرتے ہیں اس بات کو اکیو کرند یہ فیسم نہیں لیند پریشن کردیں کوڈا مرحلرز کرتے ہیں پریکٹس کر رہے ہیں آپ یا نہیں کر رہے ہیں ہاں جی دیفنیٹلی کر رہے ہیں میں صبح کے ٹایمی جوب کر رہا ہوں صبح کے ٹایمی تو کیا آپ کی اسپیشلیزیشن کس میں ہے موسیقی موسیقی بندہ کیا کھاتا ہے؟ I'm a very good doctor تو آپ دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے؟ میں دیکھ کے بتا دیتے ہیں کیا مسئلہ ہے؟ اچھا تو آپ ان کا بتا سکتے ہیں؟ بچوں کو دیکھ کے بتاتے ہیں لوگوں کے بچوں کو نہیں شاید میرا یہ شاہد کہ نہ بچے کچھوں کو نہیں میں بتا سکتا ہوں ان میں آئرن کی کمی ہے اچھا تو آپ کو لگتا ہے کہ ان میں آئرن کی کمی ہے اور ان میں بی بی کے پیار کی کمی ہے ڈاپٹر نجومی صاحب میرا دے بی آئی نہیں آیا ہے میں دیکھ کر یہ بھی بتایا تھا کہ کون کیا کھاتا تھا اچھا کیا کھاتے ہیں وہ بڑا گوشت تھا زیادہ اور یہ مٹی کھاتے ہیں مزاج ہی عجیب ہو گیا سے آسد کا پہنچے دور ٹرماتر بھی ہو گئے اب تو اب اعتبار کیا کریں ہم اس حکومت